بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی چیز کو پڑھ کے کئی طرح کے مسائل حل کرنے میں آپ کو ہلپ مل جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی ہوئی ہے کہ اگر آپ پورٹر فائی فورسز یا پیسٹل کا انیلیسز کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی کانٹینٹ ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آرگانائیڈیشن کے لیے فیوریبل ہیں کہ انفیوریبل ہیں تو جتنے بھی فیوریبل چیزیں ہیں وہ او ہے اور جتنے بھی انفیوریبل چیزیں ہیں وہ ٹی ہے کیونکہ دونوں کے دونوں ایکسٹرنل انیلیسز ہیں تو دیکھیں ایک ہی وقت میں آپ کا سوٹ کا سوال سو سکتا ہے اس سے اسی طرح اب جب آپ تمام کی تمام چیزیں انٹرنل انیلیسز کی ویڈ رسپیکٹ پڑھیں گے تو انٹرنل انیلیسز کے اندر یا وہ چیز آرگانائیڈیشن کے لیے فائدہ مند ہوگی یا وہ آرگانائیڈیشن کے لیے نقصان دے ہوگی فائدہ مند چیز و ہے اور نقصان دے چیز سوری 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 فائدہ مند چیز سٹینٹھ ہے اور نقصان دے چیز ویکنس یا ڈیبلیو ہے آل اف یو تو چیزوں کو ایک دفعہ اس طرح سے پڑھ لینا کہ وہ ہر چیز کا سلوشن نکال سکیں there is very much important آل اف یو اب یہاں جو آج ہم چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ چیپٹر انٹرنل انیلیسز ہے اور انٹرنل انیلیسز کی ہر چیز یا ایس ہے یا ڈیبلیو ہے چاہے موڈل ہم کوئی بھی پڑھ رہے ہوں چاہے وہ ویلی چین پڑھ رہے ہوں چاہے وہ ہم بینچ مارکنگ پڑھ رہے ہوں چاہے ہم جو ہے بسیکلی کوئی کیپیبلیٹی کا انیلیسز پڑھ رہے ہوں تو آج بچے میں نے آغاز کرنا تھا کیپیبلیٹی سے چیپٹر بہت important ہے with respect to questions اس لیے کہ exam میں ابھی تک کوئی بھی پیپر ایسا اٹھا کے دیکھ لیں جس میں چیپٹر نمبر 7 اور 8 سے سوال نہ آیا ہو ہر پیپر میں یہ دو چیپٹروں سے examiner سب سے پہلے سوال دے رہا ہے تو میری اپنی perception صرف اسی وجہ سے یہی تھی کہ سب سے پہلے student کو یہی پڑھایا جائے بلکل آغاز میں student کا ویسے بھی پڑھنے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے motivation لیول ہائی ہوتا ہے ذرا نئی encouragement ہوتی ہے تو بچہ بھی تھوڑا سا دبا کے پڑھ رہا ہوتا ہے یہ وہ reflexes ہیں جب جیسے 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 لائم گزرتا جاتا ہے یہ week ہونا چلو جاتے ہیں تو یہ دن کا آغاز ہم اسی لیے جو ہے وہ بیسے گلی سمجھ لیجیے ہمارا دی چیپٹر 7 اور 8 دن کا آغاز ہے تاکہ اس وقت بالکل فریش ہیں سو کے اٹھے ہیں سارے کام آرام سے سکتے ہیں بارہ بجے کے بعد تو ویسے ہی خمار رہتا ہے ہم نید آ رہی ہے آدھا پڑھ رہے ہیں آدھا سو رہے ہیں اس لیے ہم بھی اپنی اس ساتھوے آٹھوے چیپٹر کو دن کے اس آغاز میں پڑھ رہے ہیں تاکہ جلدی دیئے مینیج ہو جائیں اس کے بعد تو پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سنار کی معاملے میں چلتے رہیں گے ٹک 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 لگائی رکھیں گے اپنی ہلکی 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 تاکہ آہستہ ہم چلتے رہیں کام کی بات ہے ہم سب سے پہلے مینیج کرنے جو ہمارے کورس کا میجر پارٹ ہے اور وہ آپ کے پہلے تین چیپٹر ہیں پہلے تین سپرات ہے سیون ایٹ این نائن تھرٹین والا میں نے بتایا پڑھانا تو میں نہیں ہے حالانکہ آل دے پارڈ آف عدنان صاحب ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے تھیوری آپ پڑھا دیں وہ میں ہی پڑھا دوں گا لیکن اس میں سے سوال سبول کوئی نہیں آتا اس لیے کہ اگزیمیرن نے آپ کو اگر رسک پر سوال دینا تو اس کے پہلی جو پرارٹی ہوگی وہ فنانچر رسک ہوگی وہ فنانچر رسک پہ آپ کو نیمیریکل قویسن دے گا میرا نہیں خیال شاید ہو سکتا ہے کہ سو نمبر میں سے اس نے پیپر بنایا نائنٹی نمبر بن رہے ہوں تو دو نمبر پورا کرنے کے لیے وہ شاید وہاں کوئی ایک آپ کو کوئی رسک کی کوئی چھوڑی سی چیز ایڈ کر دے دو نمبر کی تین نمبر کی ورنہ ادروائز میری پرسپشن یہ ہے کہ وہاں سے سوال نہیں آتا اور وہ ہوتا بھی بھی بلکو رٹے والا چپٹر اگر کوئی چیز آپ نے اپلائے کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس ٹوٹل چار چپٹر ہے چپٹر نمبر سکس پیسٹل جس میں صرف پیسٹل ہے صرف اور کچھ نہیں ہے چپٹر نمبر سیون الحمدللہ میں پڑھا چکا ہوں چپٹر نمبر ایٹھ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی پیورلی اپلائیڈ ہے اور چپٹر نمبر نائن آیا گا وہ آدھا اپلائیڈ ہے آدھای تھیوری ہے تو تھیوری جلدی سے منیج کر کے پھر اپلیکیشن کی طرف آئیں گے چونکہ اس کی اپلیکیشن تھیوری کے بغیر انڈرسٹینڈیبل ہی نہیں ہے تو اس لئے ہمیں پہلے رٹے والا پارٹ ہی پڑھنا پڑھے گا دن تو آئیے کیپیبیلٹی کی طرف چلتے ہیں لیکن کیپیبیلٹی کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک پراپر وے سمجھئے اس کا کہ کیپیبیلٹی ہوتی کیا چیز ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ تھیوری پڑھیں گے اگر میں لفظ کیپیبیلٹی ہی پرفارم کرنے جا رہا ہوں تو انگلیش کے اندر صلاحیت کو کہتے ہیں کیپیبیلٹی تو آپ کے پاس کسی چیز کو پرفارم کرنے کی کیا صلاحیت ہے یہ آرگنائیڈیشن کی کیپیبیلٹی کلاتی ہے اس لئے اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے ریسورس آڈٹ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پورے سال میں ہمارے اندر کیا کمی کیا اچھی رہی تو آپ پورے کے پورے سال کا ریسورس آنیلیسز یا ریسورس آڈٹ کر سکتے ہیں اس کے کئی نام ہیں لیکن آپ کے ایکزام میں صرف کیپیبیلٹی کے انگل سے ہی آئے گا اس لئے آپ یہی نام یاد رکھئے ورنہ اس کو ریسورس کمپیٹنسی آنیلیسز بھی کہتے ہیں اس کو ریسورس آڈٹ بھی کہتے ہیں تو یہ دیر آسو مانی نیمز آف دس پرٹیکلر ٹاپک تو کیپیبیلٹی میں دو باتیں یاد رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی جو ارگنائزیشنل کیپیبیلٹی ہے وہ ارگنائزیشن کی سٹرنٹ بھی ہو سکتی ہے ارگنائزیشن کی ویکنس بھی ہو سکتی ہے اس سے کیا مراز ہے اگر ارگنائزیشن is not capable to do it this is what weakness although this is the need of the organization but unfortunately organization doesn't have that resource آپ کو پیسے کی ضرورت ہے نہیں ہے پیسہ weakness ہے نا آپ کی organization کو source of finance رہی ہے but unfortunately کوئی آپ کو loan دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی organization for example share sell نہیں کر سکتی تو بھی آپ کے پاس ایک ہی solution رہ جاتا ہے اور یا آپ کی organization اتنے share issue کر چکی ہے کہ آپ government مزید آپ کو share issue کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ بقادہ loan لے کر اس سے double benefit لیتے ہیں loan سے loan بھی مل لاتا ہے آپ کے asset میں add ہو رہتا ہے اس کی بنیاد پر مزید share آپ basically issue کر سکتے ہیں لیکن loan ملے گا تو issue کر ہوگے نا آپ پہلے loan ہی نہیں ملا ہوا تو آپ کی organization کے پاس some time you need it but unfortunately you doesn't have that تو ہم کہتے ہیں کہ یہ organization میں basically کیا ہو رہا ہے resources میں کمی آ رہی ہے اور یہ organization کی weakness آخر کوئی نہیں کوئی planning میں کمی تو کی ہے نا ہم نے تو ہم نے کہا وہ تمام کے تمام internal factors جس کی ورہ سے organization کو problem ہو رہی ہو وہ weakness ہوتی ہے لیکن اسی کو reverse کر لے آپ کے پاس اچھے employees ہیں آپ کے پاس اچھے process ہیں آپ کے پاس اچھا فنانس ہیں آپ کے پاس latest technology ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس بہتر سے بہتر ہے سمجھ لیجی وہ organization کی کیا ہے strength تو اسی کو ہی organization کی capability کہتے ہیں بلکہ اگر آپ قبیش کی تفصیل پڑھ کے دیکھیں تو short analysis کا SW ہے ہی capability لیکن اس capability کو بعد میں پھر ہم دو حصوں میں مزید فردہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ مزید اس کو clarify کیا جا سکے اس کو مزید بہتر سے بہتر انداز سے manage کیا جا سکے تو organization کی جو strength ہوتی ہے وہ financial بھی ہو سکتی ہے اور non financial بھی ہو سکتی ہے same here organization کی weakness financial بھی ہو سکتی ہے اور non financial بھی ہو سکتی ہے یہ ہے اس کا chart understand کرنے کے point view سے چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں managerial and financial analysis تو آپ کو دونوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ financial capability بچے بالفرض میرے پاس organization میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اچھی working capital management کر سکیں تو کیا یہ weakness نہیں organization کی لیکن یہ non financial ہے چونکہ یہاں یہاں پر problem finance کی نہیں آ رہی لوگوں کی آ رہی ہے HR کی آ رہی ہے but unfortunately میری organization کا جو previous year کا gross profit margin تھا یا gross profit تھا وہ اس سال کے gross profit سے زیادہ تھا اس سال gross profit کم ہوا بتائیے کیا weakness شروع نہیں ہوگی organization کی net profit last time organization کا زیادہ تھا اس سال organization کا net profit کم ہے پیشن organization نے جو cost of finance pay تھی 2% اس مطبعہ organization cost of finance 2.3 pay کر رہی گیرنگ بڑھ رہی ہے تو جتنی گیرنگ بڑھتی ہے اتنا organization کا risk بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے organization کے حلوم ہے کہ interest cover میں time جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی مرتبہ آپ اس سال میں اس organization کی liabilities کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں but if there is less than one it means you doesn't have capability to do it even تو میرے خیال وہ کاروبار ہی باند ہو رہے گا جس کا interest cover less than one آ رہا ہو لیکن اس کے برعکس جب ہم organization کی quick ratio لے رہے ہوتے ہیں اگر there is more than one تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ organization میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی liability کو کم ایک مرتبہ ادا کر سکتے ہیں all of you so right now ہمارے پاس organization کی یہ جو incompetent ہے organization کی HR جو ہے اس کے آپس میں conflicts ہیں organization کی HR lazy ہے there are so many things تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یا تو آپ نے selection میں غلطی کی ہوئی ہے یا organization کا culture ایسا define کی ہوا کہ جہاں پر لوگ کام صحیح طریقے سے perform نہیں کر پا رہے all of you this is just you can say introduction it's nothing یہ کوئی theory نہیں ہے یہ understanding کا طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح سے capability کو دیکھتے ہیں جس انداز سے میں نے بتانے کوشش کی اگر یہ یاد رہے گا تو انشاءاللہ کتابوں کی متاجی ختم ہو جائے گی اس سے مراد یہ رٹے نہیں لگانے پڑیں گے اب آپ conceive کریں گے کہ اچھا یہ capability کے framework جو ہم نے open discussion کی تھی وہاں fit بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا finance میں بیٹھتا ہے کہ non financial میں بیٹھتا ہے آپ لوگ کیونکہ c.a. 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 اس level کی نیچے نہیں جاتا ای. c.a. level کے اوپر یا جتنے international level ہیں وہ وقادہ top capability کو اس طرح measure کرواتے ہیں financial کو non financial کو measure کرواتے آپ کے اس paper میں یہ دونوں چیزے separate نہیں ہوں گی آپ کے level کے اوپر صرف strength یا weakness اس کے angle سے آئیں گی لیکن اس کو آگے جا کے دیکھنا رہی ہو اس کو وہ discuss کرنا چاہیے بجھے organization کی capability کو سمجھانے کا explain کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ examiner کو state away content بتانا شروع کر دیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کوئی بہت اچھا way نہیں ہے especially ایسا topic جو کہ applied آ سکتا ہو ایسے topic کو ہمیشہ کسی tourist کے کندے پہ رکھ چلانا چاہیے یہ بندوق اپنی ذاتی جو ہے فار نہیں لگانا چاہیے یہ ہمیشہ خال جاتے ہیں مثال کا طور پر آپ پورٹر فائی فورز پڑھا آپ پورٹر کا نام استعمال کر سکتے ہیں آپ value chain استعمال کریں گے وہ بھی پورٹر کی لکھی ہوئی ہے آپ نے bcg پڑھا بوسن consultant group پوری کی ایک organization ہے اس کے ساتھ آپ نے product life cycle پڑھا وہ بھی ایک تیوریز کی تیوری ہے بقیاد ایک model کا نام ہے capability کسی model کا نام نہیں ہے capability concept کا نام ہے تو اگر آپ capability جو میں request کر رہا ہوں اگر آپ یاد کر لیں صرف آپ نے یہ تین character لکھنے ہے exam کے اندر تو انشاءاللہ آپ اس کا benefit دیکھئے گا کہ کیا benefit ملتا ہے آپ نے exam no کو یہ کہنا ہے as per j s and w بس کیونکہ capability کو سب سے بہترین دنیا کی تیوری اس جو لکھا ہوا ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے اس لیے یہ جان سکول ویٹنگٹن اس کا نام ہے یہ تین لوگ ہیں لیکن آپ کو یہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے جس and w خود ارسل اپنے نام سے مشہور ہے کہ اس کی مزید تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب اپنے نیگری پوائنٹ لکھنے ہے پوزی پوائنٹ لکھنے ہے کیسے لکھنے وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ بھی آپ کو ابھی فیلحال اتنی بات یاد رکھی ہے کہ capability جو ہے بسی کس چیز کا نام ہے capability کیا ہے جی بچے as for j s and w capability can be divided into two main segments resources and competency please یہ میں diagram بنا رہا ہوں لیکن آپ کی ساتھ دماغ میں پورا جملہ چلنا چاہیے چونکہ وہاں exam diagram نہیں بنانی آپ نے تو میں نے کیا کہا اچھے میں start کہا س لیا as per j s and w capability can be divided into two main segments resources and competency یا competence میں please اس کے بارے میں جو ایک کلم کہتے ہے j s and w نے بات کی وہ بہت خوبصورت ہے بہت امدہ ہے جو آپ کے answer کو بقادہ سپورٹ کرتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ competency اور resources کو اس لیے separate کیا گیا ہے for example اس نے example دی ہوئی ہے کہ ایک آپ کے پاس ہوتی ہے human resource resource تو ہے لیکن ادھر دیکھئے اس کو link کیجئے گا وہ کہتا ہے organization has sufficient human resource but unfortunately if the human resource is incompetent تو آپ کے تمام resources کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں آپ کے finance کا آپ کے اپیپنٹ کا آپ کی organization کی reputation کا اس لیے کہ they are what incompetent but if they are competent تو they can utilize minimum resources and can produce maximum output all of you میں یہ تینوں باتیں mention کر دیتا ہو نہیں JS and W کی theory کے مطابق پہلا concept کھا لکھا وری look at this as per JS and W capability can be divided into two segments باتیں ایسے لکھنا ہے exam کے اندر اس طرح الہ در دو پوائنٹ بنا گئے پارگرام میں لکھنا اس کو چونکہ جو چیز بہت highlighted ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اس طرح بلند کیا جاتا ہے resources and competency and whenever ہم competency کی بات کرتے ہے دیکھ پوائنٹ کیا ہے if organization has surplus resources but has less competency than resources can be wasted or misled تو آپ آپ نے تمام کے تمام resources کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ resources ضہر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ resources misuse بھی ہو سکتے ہیں کس کی بنیاد تا بچے فوکس کس پر کیا اس نے competency کے اوپر اس سے کہیں زیادہ اس کا استعمال important ہے بچے ایک نیا لفظ آپ کے لیے آیا ای گیس نیا تو نہیں ہے لیکن میرے پیپر کے لحاظ سے threshold threshold کہتے ہے limited جس کو آپ نے اس سے پہلے ایکنومیس میں پڑھا ہوگا scarcity یا scarce resources یا تو یہ کہ میں یہاں سے speaker on اور کر دوں اور پس 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 رکھ ڈیلیور ہو رہا جی راستہ کھلے ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں تھا میں خود کسی سے موٹس سرکل مان کے لکھ رہا ہوں آج اس ہی ویسے کہ میں یہاں پہنچ جاؤ مجھے نہیں میں راستے وہاں پر بلوک ہوں گے میں یوں کر کے نیچے سے جاؤ رہا ہوں گا کبھی اوپر سے جا رہا رہا ہوں گا میں یہاں دیکھ رابی چین چین لکھ رہا ہے ہر طرف جاتے پرولم ہوگی ابھی تو شاید ملا نہیں ہے اس وقت شاید پرولم ہو ابھی فیلال کوئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بچے ابھی ہم نے یہ پہلا 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 یہاں سے لکھ 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 لیں بہتر یہی ہے بلٹ فارم کے ساتھ ایک لائن میں لکھا ایک لائن یہ لکھی ہو ایک لائن یہ لکھی ہو ایک examiner کو ہر بات بڑی صاف کر کے پتہ لگ جائے اور آغاز بہت 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 چاہیے جی بچے جی بچے وہ بھی بلٹ فارم میں یہ بلٹ فارم دھڑی ہے یہ تو پورا پورا سنٹنس ہے بلٹ فارم سمجھ ہوتی چھوٹے چھوٹے ورڈ یہ ہے بلٹ فارم یہ ہوتی بلٹ فارم یہ تو میں نے تین پیراگراف لکھوا ہے چھوٹے چھوٹے تاکہ آپ اپنی باری اگر آپ سارا کمبائن کر کے لکھ دینا تو پڑھنے والے کو اتنی آسانی سمجھ میں نہیں آنا چونکہ بچے انفرمیشن جتنی زیادہ یہ اب ابھی بہتر لگ یہ کمپیوٹر کی ٹائپ ہوئی ہوئی ہے جب انسان سمجھ نیوالا اتنی آسانی سمجھ گا کیونکہ میں بقادہ ایک ٹیچر ہوں ٹیچر ہونے کے ساتھ نو ڈاؤڈ کہ میں آئی کیاپ کا پیپر چیکر تو نہیں ہوں لیکن میں کئی پروفیشنل لیول پر پیپر چیکنگ کرتے ہیں تو وہاں جو ہمیں سب سے پہلی بات بتا جاتی ہے کہ سٹوڈنٹ جس کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے نمبر کھٹ لیں یا بڑھا دیں یا جو ابھی آپ کا دل چاہتا ہے اور اگر ٹیچر کے بعد ٹائم کم ہے اس کو پڑھنے میں پرولم ہو رہی ہے تو آپ کے چانس ہوتا ہے کہ نمبر کم ہی آئیں گے اس لیے آرام لاتے ہیں اس میں آسا نہیں ہوتا لی جی نہ آکے شلوں جی اب ہمیں پڑھنا ہے ریسورسز کو پڑھنا ہے اور کمپیٹنسی کو پڑھنا ہے اور یہ بات یاد رکھئے اگزیم میں دونوں آسکتے ہیں مثال کے طور پر اگزیم اپلائے کروانے کے لیے تو کیپیبلیٹی کو ہی اپلائے آپ سے یہ کہا کہ آپ صرف ریسورسز کو پڑھنا کر دکھائیں یا کمپیٹنسی کو تو یہ ممکن نہیں ہوگا وہ یہ کہ سکتا ہے کہ تو پھر آپ ریسورسز پہ ایک نوٹ لکھیں گے ریسورس ایسے بھی ہوتے ہیں ریسورس اس طرح کے بھی ہوتے ہیں ریسورس میں یہ بھی ہوتا ہے پھر آپ اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہوں گے جو کہ 50-50 چانس ہے 50-50 سے کیا مراد ہے 50% چانس ہے تھیوری آ جائے گی اور 50% چانس ہے اپلائیڈ آ رہے گا اس میں دو ہی لیول ہیں میں شروع میں ڈسکس نہیں کر سکا capability کے questions صرف دو طرح کے ہوتے ہیں صرف دو طرح کے simple application اور اس application میں یہ بات یاد رکھئے گا ادھر یا وہ stent ہوگی یا وہ weakness ہوگی یہ confirm ہے جب بھی applied کا سوال آئے گا یا وہ اچھے capability ہوگی یا وہ بری capability ہوگی اور mixer ہوگا میشہ آپ کے پاس کچھ باتیں وہاں ہوں گی کچھ باتیں وہاں ہوں گی یہ تو آپ کو فرم آتا ہی ایسے ہے اور جب یہ آپ کا simple question ہوگا تو simple question میں تو آپ نے define کرنا ہوگا اور explain کرنا ہوگا بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا فائن جی تو میں نے آج کلاس میں آتی جو سب سے پہلا آپ کو 5 6 7 من کا ایک چھوٹا سا lecture دیا ہے وہ applied تھا تا کہ آپ خود سے سوچیں آپ کسی کتاب کی تھیوری سے دیکھ کر چونکہ بچے وہاں تو نہیں پتا آپ کو کہ آپ کو کس اوگنا ایڈیشن کا ڈیٹا دے دے انڈسٹری کون سی ہو کس طرح کی انفرمیشن ہو ابھی تک جو آپ میرے سوال سوال کر رہے ہیں تو کبھی کار انڈسٹری کا سوال سوال کر رہے ہیں تو کبھی ٹرانسپورٹ کا سوال سوال کر رہے ہیں تو کبھی کوئی سوال سوال کر رہے ہیں آپ اس طرح اگزیم کے پاس بہت ساری ویز ہے کہ جونسہ مردی سوال آپ کو پٹ کر دے تو آپ نے اس کو بقا جا پر سمجھ نا ہے پوائنٹ جی آپ آغاز لیتے ہیں کیپی بیلیٹی کا ریسورس ہے آپ بھی اگزیم کے اندر اگر کیپی کی ہیڈنگ دی طرف پلیس چلتے 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 چونکہ بات چل رہی ہے تو میں بتا ہی دوں آپ سے بڑی ہمبر ریکویسٹ ہے اس کے آگے دو نکتے نہیں لگانے اسے کولن کہتے ہیں یہ آٹھویں نومی دسویں کا سٹائل ہے آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے آنسر ایسے نہیں دینا آپ نے یہ capability کے heading دینی ہے اور یہاں سے اپنا data لکھنا شروع کر دینا ہے چونکہ آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں فل block style چلتا ہے اور فل block style left indent ہوتا ہے ہر طرف سری right indent and center indent indent کئی نہیں ہوتی left indent 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 ہوتی ہے تو left indent capability لکھنی ہے اس کے علاوہ اور بھی سن لی جئے اس کے under line نہیں کرنا اس کا cloud نہیں بنانا یہ سب آٹھ بھی نو جس وی کی بات ہیں پروفیشنل level کے اوپر report writing کا method کیا ہوتا ہے you can say like this ایک 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 heading دی ہے اور اور اس کے نیچے ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آرہا ہے لکھنے کے اوپر تو آپ capital love word میں لکھ دیں capability کو بس اس سے زیادہ آپ کو گنجائش نہیں ہے اس میں یعنی اگر بہت دل چاہ رہ گئی آدھ رہا تھوڑا different ہو تو capital words میں لکھ جو باتیں آپ کو لگتی ہیں کہ درمیان میں بڑی ہی important ہے اس کو تھوڑا ڈار کر کے mention کرتے جائیں تاکہ exam کو پتہ لگ جائے کہ یہ کوئی چیز اہم تھی جس کو آپ میں لکھنا تاری لیکن یہ تو آپ جانتے کلم تبدیل کرنے کی جات نہیں لال لیلہ استعمال کرنا پڑے کبھی نیلہ استعمال کرنا پڑے کڑی سبز اگر میں کلاس میں کام کرتا ہوں تو یہ صرف identification کے لیے ہے یہ نہ ہو آپ مجھے فالو کرنا شکریہ دیں اگر سر رنگ مزی کر سکتے تو ہم کیوں یہ آپ کا آنسر کا طریقہ ہونا چاہیے یہ ہے format how to write میں نے ہر question کے لکھنے کا انداز بقادہ بھیجا بھی ہے اور بتایا بھی ہے جیسے ہم نے پوٹر فائی فون کا سوال کیا تھا میں نے ہر ایک آنسر آپ کو دکھایا وہ بھی ہے اور میں خود بھی اسی format میں آپ کو آنسر دیتا ہوں آپ سے بھی ہم بھر ریکویسٹ ہے ہا بچے ایک بھائی آپ کو بتا دوں اس کے نمبر نہیں کٹتے اگر آپ یوں لکھ دیں بل فرص آپ نے اگر یوں لکھی بھی دیا ہے لیکن میں بس اگر آپ بتا دوں میں چک کر رہو اس لئے کے پروفیشنللی اس کی اجازت نہیں ہوتی آئی کیاب اجازت تو ہے اس کی لیکن یاد رکھی آپ نے آگے جا کے فیوچر میں پریکٹیکل کام کرنا ہے تو پروفیشنل لیول پر اچھا کنسیڈر نہیں کیا جاتا ارگنائزیشنز کی ریپورٹ رائٹنگ میں یہ سب سے بہترین فارمیٹ ہوتا ہے اس سے اچھا فارمیٹ نہ ہوتا نہ ہوگا ہاں اگر آپ کمپیوٹر پر لکھ رہے ہیں تو کیا کیا رہتا ہے یہ کورن شوال نہیں ڈالے جاتے اتنے حصے کو بورڈ کر دیا رہتا ہے یہ ریپورٹ رائٹنگ کا لیکن کیونکہ بچے میرا پارٹ نہیں یہاں پر آپ کو ریپورٹ رائٹنگ لکھوانا ورنہ کروانا لیکلی ریپورٹ رائٹنگ کے اپنے فارمیٹ ہوتے ہیں کہ ریپورٹ کیسے لکھی جاتی ہے ریپورٹ کے انٹرڈکشن پر کیا ہوتا ہے ریپورٹ کے پہلے پارٹ پر کیا لکھا جاتا ہے فرام کہاں لکھا جاتا ہے ٹو کس کو لکھا راتا ہے یہ ساری کے ساری باتیں میں آرٹینومی کی باتیں نہیں کر رہا وہاں کونسپٹ اور ہوتا ہے کہ سٹی ای بی سی پر ای بی سی اور نیچے یہ کاما س سر کاما یہ میں اس کی باتیں نہیں کر رہا وہ کہانیاں جا چکی ہیں یہ اور چیز ہے یہ کونسپٹ ہے بسی ریپورٹ کافی امپورڈن چیز ہے لکھنا آپ کے بائیں ہاتھ کھیل ہوگا اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو کسی چیز کی محتاج یہ اللہ نے چاہت نہیں رہے گی ریسورس بچے دو طرح کے ہوتے ہیں انہیں بچے ان کو اکسپلین بھی کرنا ہے ایک اگزیم کے اندر ہی یونی وہاں بار بار لکھنے کی جو نہیں ہے جب آپ نے آغاز میں جی ایس ایو ایو یونی ریسورس وہ ہوتی ہیں یا تو وہ آپ کے کمپیٹیٹر سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹر سے وہ کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اور یا پھر وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ اس سے بڑی بہ آسانی اپنے کمپیٹیٹر کو کمپیٹ کر سکتے ہیں all of you what are unique resources unique resources might different or might surplus resources through which organization can compete their competitors all of you so far as threshold resources are limited resources or scarce resources تو وہ resources جو organization کے پاس صرف اتنے ہو جو sustainability کے مسائل پیدا کر دیں ایسے resources جس سے صرف کاروبار چل سکتا ہو بس جس سے آپ بہت زیادہ openly manage نہ کر سکتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ organization کے threshold resources ہوتے ہیں threshold resources جی بچے آپ میں نے یہاں پر threshold اور resource unique resource لکھا ہے آپ کس organization کی strength کہیں گے کس organization کی weakness کہیں گے very good یہ organization کی strength ہے یہ organization کی weaknesses ہے یاد رکھئے دونوں کے نیچے table same بنے گا دونوں کے نیچے table same بنے گا میں table ایک ہی بناؤں گا اور exam میں بھی آپ ہی ایک کے بارے میں لکھیں گے آپ یہ کہیں گے کہ although the threshold resources and unique resources جو areas units same ہیں but depend کرتا ہے کسی کے پاس resources زیادہ ہے کسی کے پاس resources limited ہے resources same ہی رہیں گے نا مثال تو پر HR HR ایک resource ہے نا یا competent ہے یا incompetent ہے تو کام تو ایک رہے گا competent ہے تو میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا resource ہے ان комп اچھا resource نہیں ہے fine all of you جی بچی چیز کو لکھنا نا آپ نے تو پھر capability کو تو ہمیشہ لیکن internal میں آپ اپنی capability کو کس سے میر کریں گے میر کرنے کے لئے کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا تو میر امیشہ آپ competitors ہی کرتے ہیں تب ہی capability capability کی وجہ سے آپ market میں competitive analysis کر سکیں گے نا ہم نے یہ پورٹر 5 4 external analysis ہے اس میں customer کا analysis ہو رہا ہے اس میں supplier کا analysis ہو رہا ہے اس میں government کا analysis ہو رہا ہے یہاں وہ والے analysis نہیں ہو رہے ہیں یہاں ہو رہا ہے پیسہ کتنا ہے میرے پاس کیا اس پیسے سے میں کربار کر لوں گا کیا اس پیسے سے production کرلوں گا یہ وہ concept ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے اب ہم نے پڑا بھی ہے اگر سر پلس ہو اور اوبر سر ان کامپیڈنسی ہو تو ضائع ہو جائیں گے جی بات یہ تو بتانی ہے اس کو کیونکہ ہر بات اگر صرف ہم بتائیں گے نہیں تو اس سمجھ کیسے آئے گی کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسورس تو بہت اچھے ہیں لیکن اگر کامپیڈنسی اچھی نہیں ہے تو یہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں یہ بات ہم اس کو پہلے بتا چکے ہیں یہ بتائیے who can become a leader and who would be follower definitely the organization who having unique resources can become the leader or the organization جو threshold resources رکھتی ہے فیلحال اس میں leader بننے کی صلاحیت نہیں ہے leader بنتا کیسے بچے کیا خیال ہے تقریر کرنے سے leader بنتا ہے leader بنتا ہے کام کرنے سے leader بنتا ہے کام کرنے سے تو کام ہوگا اور کام کرنے کے لئے پیسہ چاہیے کام کرنے کے لئے resources چاہیے کوئی بات سمیاری بچے میں نے ایک دعا چلتے جلتے آپ کو بتایا تھا مارکیٹ میں تین طرح کے competitor ہوتے ہیں یہ بات کتنی کی یاد ہے chapter number 7 کے آغاز میں بتائی تھی ایک ایک leader ہوتا ہے جو ہمیشہ leader کو challenge کرتا ہے یا کر سکتا ہے اس سے کیا مراد ہے سادھا لفظوں میں a challenger can become a leader یہ سادھا لفظوں میں a challenger is not a leader but can become a leader میں اس کی مثال آپ کو پورٹر 5 فورس میں دی تھی کہ اگر ایک بندے کے پاس 25% market share holding ہے اور دوسرے کے پاس 23% ہے تو دونوں میں سے 2% گیپ ہے یہ بندہ کسی بھی وقت 25% کو بیٹ کر سکتا ہے لیکن ایک کی 25% ہے تو یہ میں سمجھے بھائی اس کے بعد اللہ دین کا چلاق نہیں ہے کہ کیا ہکم ہے میرے آقا اور ساتھ ہکام کر دے گ وہ organization نے grow up level پہ کرنا ہوتا ہے آگے چلیں جی اب بچے میں سارے unique table بناؤں گا یہی table threshold کا بھی ہے فرق یہ ہے کہ وہ اچھے resources ہیں اگر وہ یہاں پر لے آنگا تو وہ resources bad ہو سکتے ہیں میں example بھی دے دوں گا آپ کو let see جی there are two different kind of resources چاہے وہ unique ہو چاہے وہ threshold ہو all of you اب آپ کی assignment ایک چھوٹی assignment یہ جو میں آج پڑھا رہا ہوں آپ لوگ بقاعدہ طور پر پر لکھ کر مجھے دکھائیں گے کہ پیرا گر آپ میں اس کو کیسے مجھے ایک پیپر کی شکل میں دے دی گا میں مار کر گلتی کر بتا دوں گا کہ ہم mistake کر رہے ہیں یا اس کو لکھنے کا طریقہ بہتر ہے اور جس کا طریقہ سب سے بہترین ہوگا میں ورشاپ گروپ میں بتا دوں گا اس فارمان کو فاللو کر لیں اگر آپ کو کیسے بتانا ہے یہ سارا کام لکھنا اتنا آسان نہیں ہے یعنی یہ ساری معلومات پچانی کیسے ہے اور یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ریپورٹ رائٹنگ نہیں ہے یہ آپ کی تھیوری رائٹنگ کی ٹیکنیک ہے تو اب آپ نے ایک پیراگرام لکھا ہوا ہے پیراگرام کا نام سکتے ہیں کہ ایدھر تریشول اور یونیک ریسورس سکتے ہیں اور انٹینجیبل ہمیں معلومات کہ انٹینجیبل ریسورس وہ ہیں جو نظر آتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں جن کو چھو سکتے ہیں انٹینجیبل وہ ہیں جس کو ہم فیل ہی کہ سکتے ہیں نوملی وہ انٹینجیبل نہیں ہوتے فیزیکل نہیں ہوتے لی سو وات آتے ہیں انٹینجیبل ریسورس اور گانائیڈیشن کے کوپی رائٹس اور گانائیڈیشن کے پیٹنس اور گانائیڈیشن کی گوڈویل گورنمنٹ کانٹریکٹ بچہ ایک کمپنی کے پاس گورنمنٹ کانٹریکٹ آ گیا اور دوسری کمپنی کے پاس گورنمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہے آپ کا معلوم ہے گورنمنٹ ہمیشہ بلک بائنگ کرتی ہے گورنمنٹ کی بائنگ چھوٹے لیول پہ نہیں ہوا کرتی تو بلک بائنگ کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے ایک دم کمپنی کی سیل گروت بڑھ سکتی ہے اور گنایڈیشن کی سیل گروت بڑھ سکتی ہے برینڈ لائیلٹی یعنی لوگ آپ کی پرودیکٹ کو بقاعدہ طور پر نام لے کر خریدتے ہیں یہ برینڈ لائیلٹی ہوتی ہے اور برینڈ لائیلٹی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کسٹمر کی لائیلٹی کو بریک کرنا آسان نہیں ہوتا اس لیے برینڈ لائیلٹی ایک بہت بڑا انٹینجیبل آپ کے پاس ریسورس ہے اگر آپ کے کسی سپلائر کے ساتھ اچھے ریسورس ہے جو آپ کو سستی پوڈک دیتا ہے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی کوئلٹی اور کوئنٹی پروائیڈ کرتا ہے پرائیس بھی کم رکھتا ہے تو یاد رکھئے اس سپلائر کی ورے سے بہت بہت بہ آسانی آپ اپنے کمپیٹیٹر کو کمپیٹ کر سکتے ہیں یہ ہوں یونیک ریسورس جن کی بنیاد پر آپ اپنے کمپیٹیٹر یا اپنی ارگنائیڈیشن کی سٹینٹ کو بڑھاتے ہیں سو فار ایس تینجیب ریسورس یہ آپ ضروری نہیں کہ اس کو لکھ میں بھی لے سکتے میں نے سر طرح تھوڑا سا ٹیبل بڑھانے کے لیے پوری دائیگرام پوری کرنے کے لیے تینجیب ریسورس فیزیکل بھی ہوتے ہیں ہیومر ریسورس بھی ہوتے اور فائننشل بھی ہوتے آگے مثالیں کچھ زیادہ دے دی ہیں کہ فیزیکل میں لینڈ ہے بلڈنگ ہے ٹیکنالوجی ہے ٹرانسپورٹ ہے اور ایک ایک جس کی نیڈ ہے کہیں تیچر کی ضرورت ہے تو کہیں آڈیٹر کی ضرورت ہے تو کہیں اکاؤنٹ کی ضرورت ہے کہیں آئیٹی سپیشل کی ضرورت ہے لیکن بی کیرفل ریسورس ناٹ نیسیسری دیار کمپیٹنٹ ناٹ نیسیسری دیار کمپیٹن بچ دیار ریسورس آب دی آگے سورس آب فانانس آپ کے پاس کون کون سے آگے بتایا کہ اگر کمپنی اپنے ٹوٹل کیپٹل کا پہلے ہی شیئر سارے ایشو کر چکی ہے تو مزید شیئر ایس پر لاو نہیں کر سکتی کمپنی لاو کے مطابق اسے اس وقت تک ایک روپے کا بھی شیئر ایکسٹرا سے آفر نہیں کر سکتی اپنے شیئر ہولڈر کو جب تک اس کو دکھانے کیلئے اتنا کیپٹل موجود نہ ہو اور گورنمنٹ کی اپروول نہ ہو یہ دو چیزوں کے بغیر کبھی بھی شیئر ایشو ہو ہی نہیں سکتا آپ جانتے ہیں اس لیے یہ بھی آرگنائیزیشن کا ایک ریسورس صرف اس لیے کہا گیا چونکہ بینک ہے بینک سے آپ کیش لیتے ہیں لون کی شکل کے اندر یا آپ کے پاس سورس ہے اس سورس کے ذریعے آپ اس ورکنگ کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کیش کی وجہ سے اس کو منیج کیا گیا ہی یہ ساری کیسے لکھی جائیں گی اگر بلفرز ضرورت ہوتو پیٹنس نہیں ہوں گے کوپی رائٹس ویک ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کے پاس لینڈ میں یہاں بھی لینڈ لکھتا ہوں فال ایزیمبل دیکھئے گا تھریشور ڈیسورس میں لینڈ اس بندے نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے اور اس ارگنائیزیشن کی اپنی ذاتی وہ مشکل میں آپ کو اس پوری پوری پٹی میں جتنے بھی یہاں پر مارکیٹ ہے پوری پوری ہے ہم تو اس کو نوملی منڈی کہتے ہیں پوری منڈی لگی ہوئی وہ وہ سا سی فی شروع ہوتا ہے اور وہ کریشن تک بات جا رہی ہے ان تک ماشاءاللہ تو یہ پورے کے پورے میں سے صرف ایک واہی دارہ ہے بلکہ دو واہی دارے ہیں جن کے پاس اپنی لینڈ ہے اس لئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک روپیہ بھی آفر کر دے نا دونوں کی بلڈنگ اپنی ہیں باقی ست رنڈ پہ لی یہ بھی رنڈ کے پر آگے پیک کے پاس بھی رنڈ پر ہے پیک اپنی بلڈنگ وہاں پر ہے دوسرے کمپس جو گلبر کمپس میں وہ ان کی اپنی بلڈنگ ہے تو بچے آپ کا معلوم حالات اور واقعہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور آپ تو نہیں جانتے کیونکہ میں سکین کے ان لوگوں میں سے ہوں جب سکین بنایا شان ہوتی اللہ تعالی جس کو اطا کرنا چاہیں جس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے دینا چاہیں یہ ادارہ سی اے سے کہیں زیادہ ایسی سی کے لیے بنا تھا سکین 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 کا اصل ادارہ جو پیک ہے لیکن اللہ تعالی نے اتنا دیا اللہ کی اپنی رحمت سکین کو سی کی یہ رائز بھی ہے کس زمانے میں سی افی بنا تھا سی افی بھی ہے اور بھی بیش شمار کئی تو بند بھی ہو چکے ہیں کئی بند بھی ہو چکے ہیں تو یہ ادارہ سارے کے سارے ڈیویلپ ہوئے سی اے سکین میں جب ایسی سی اے میں ڈپ پایا تو آپ دیکھئے سی ایفی بند ہو گیا اس لیے کہ سی ایفی جو ہے بیسیکلی اس کا میسک جو کمانے کا ذریعہ تھا وہ سارا جو تھا وہ آپ کے پاس ایسی سی اے کی مارکیٹ تھی ایسی سی اے میں کلیپس مارکیٹ مارکیٹ کلیپس بہت سارے ادارہ کے لیے سروائیو کرنا کی بلڈنگ اپنی تھی اس لیے کہ اس کو سات لاک روپیہ آٹھ لاک روپیہ پر منت رنٹ نہیں دینا اب آپ آٹھ لاک روپیہ یا نون لاک روپیہ پر منت رنٹ دینا ہو اور دو سو دھائی لاک روپیہ آپ بجلی بل دینا ہو تو سال کے بعد آپ سوچ لیجئے کہ سروائبل ہو گیا اسی ویسے وہ کھڑے بھی ہیں الحمدلللہ ورنہ حالات وہاں بھی بہت پتل ہو گئے تے لیکن اب دوبارہ اس کے بعد پھر سی اے نے گروہ کرنا شکر دی سی اے کی مارکیٹ بڑھ گئی ورنہ کی زمان میں جو سی اے کی مارکیٹ میں جب بچے پڑھانا مارکیٹ میں اپ ہوتی ہے کبھی کوئی مارکیٹ میں اپ ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ اپ اینڈ چلتا رہتا ہے پرودیکٹ لائف سائیکل ابھی ہم نے کل ہی پڑھا ہے تو ڈیکلائن کے باوجود دیکھیں حالان کہ اسی میں ڈیکلائن ہے لیکن ختم نہیں ہوا میں نے کہ پرودیکٹ بہت کم ختم ہوا کرتی چلتی رہتی ہے ہلکا پھلکا معاملہ چلتا ہی رہتا ہے پرودیکٹ بلکل بند نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ پرودیکٹ کا بلکل ختم ہونے سے پہلے پہلے کٹینور بڑھتا پاس main resources کی دنیا ہے ہم quick review لیتے ہیں بچے what is quick review there are two different kind of resources limited resources surplus or different resources resources either limited or surplus they might be tangible or intangible the intangible resources are copyright patents goodwill contract and so on so far as tangible resources might be physical HR and finance financial اور آگے ان کی paragraph میں ان کی example بھی put کی جا سکتی ہے now come to the second area there is what there is competency competency آپ کا معلوم ہے یہ مہارت کو کہتے ہیں expertise کو کہتے ہیں پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بالکل معمولی سی کہ competency کس چیز کا نام ہے competency میں دو چیز ہوتی ہیں جس میں یہ دو چیز پیدا ہو جائیں سمجھ لیجئے competency خود بہت آگئی ہے number one effectiveness and efficiency آپ جانتے ہیں کہ efficiency کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اور effectiveness کا تعلق ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے efficiency ہوتی ہے time and cost اور effectiveness کا تعلق benefits کے ساتھ ہوتا ہے all of you اس کو final conclusion دیتے ہیں اگر کسی کام کو کرنے میں وقت کم لگے cost بھی کم لگے اور result hundred percent آئے اس سے competency کہاتے ہیں یاد لگی بات اگر کسی کام کو perform کرنے میں وقت بھی کم لگے اور اس میں cost بھی کام آئے لیکن کام hundred percent پورا ہو تو hundred percent کام کو benefit کہتے ہیں اور وہ effectiveness ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کتنے percent تھی effectiveness تو اگر effectiveness hundred percent ہے تو efficiency کا فائدہ ہے all of you یاد کریں ہم اکثر روٹیم میں اپنے دوستوں کو یار بہت efficient بن دی کوشش نہ کر کیوں کہتے ہیں کہ تیزی is not an important issue اگر تیزی سے result produce نہیں ہو تو اس تیزی کا کوئی فائدہ نہیں ہے all of you تو اس لیے ہم اپنی عام روٹین کی گفتگو کو بھی دیکھے تو ہم بہت اہم بات کر رہے ہوتے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت اہم بات کر رہے ہیں حالان اہم بات ہے اگر میں کسی کہا رہا ہوں تو حقیقت میں میں اسے کہا رہا ہوں تم بہت تیزی کر رہے ہو اس تیزی کا کیا فائدہ کہ اگر تم مجھے کوئی بینیفیٹ نہ دے سکو تو دیکھا کمپیٹنسی بڑھ جاتی ہے یہ لوگوں کا کام ہے یہ لوگوں کا مزاج ہے اب آپ اس کو جہاں مردی اپلائے کر لیں کیا خیال ہے آپ کو تین گھنٹے کے لیے اگزیمینیشن ہال میں پھینک دیا رہاتا ہے کہ بیٹھ کے یہاں کچھ کر کے دکھاؤ ایسی ہے نا بچے اس تین گھنٹے ٹائم نہیں ملیا اب بتائیے اس کا بچہ یہ ہوا کہ ایفیکٹیو ہو سکتی تھی لیکن کمی ہے کس چیز میں آپ کو ٹائم مینیمن کرنی نہیں آتی اور اگر اللہ نہ کرے ٹائم مینیمن نہ کر پائے اور جو اگزیمینر کا سٹینڈر کا آنسر تو وہ نہ دے سکے تو پھر خیل میں اپلائے کر دیکھ لیں چاہے آپ اس کو ایڈوکیشن میں اپلائے کر دیکھ لیں چاہے آپ اسے کسی بھی طرح کی ورکی میں اپلائے کر دیکھ لیں یہ بات یاد رکھئے کہ ہر چیز میں صرف ٹائم کس ایمپورٹن نہیں ہے ریزلٹ ایمپورٹن ہے اس کا تعلق ریزلٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو کمپورٹن وہی بندہ ہوتا ہے نمبر وان ایک اور بات بتائیے بچے کیا کمپورٹن سی کی کوئی ایڈوکیشن ہو سکتی ہے میں کمپورٹن سی میں ایم بی کیا ہوا ہے میں نمی ماسٹر کیا ہوا کمپورٹن سی کے اندر نو وان کن سی تو یاد رکھئے کمپورٹن سی کن چیزوں کا نام ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے کمپورٹن سی بڑھتی ہے look at this these are what skills یہ ایک skill ہے یہ وہ skill ہے جو education میں کسی خاص degree سے نہیں آتی یہ دو وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہے skill یا تو بقادہ طور پر اس کی کیا ملتی ہے training اور کچھ لوگوں کو یہ کیا ہوتی ہے god gifted ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خود سے عطا کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تربیت دے کے manage کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ degree ان میں سے کسی بھی چیز پر degree نہیں ملتی یہ کسی بھی چیز کی degree کا نام نہیں ہے یہ سارا کا سارا یہ ساری کی ساری ایک صلاحیت ہے جو یا تو training سے حاصل ہوتی ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو پہلے سے ملی ہوتی ہے کہ کسی انسان میں اچھی پلیننگ کی صلاحیت کسی میں اچھی organizing کی صلاحیت کسی میں ایک اچھا leader بننے کی صلاحیت کسی میں decision making کی صلاحیت کسی میں strategy بنانے کی صلاحیت اور کسی میں thinking کی صلاحیت یہ تمام صلاحیت ہیں جن کو improve بھی کیا جا سکتا ہے اور یا پھر یہ لوگوں کو کو کرتے 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 ان چیزوں کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں یہ ہر ایک کو یہ صلاحیت اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتی کیا خیالتین گھنٹے کے پیپر بھی یہ تو کام کرتے آپ کیا آپ پلان نہیں کرتے کون سوال کتنی دیر میں کر کتنا لکھ نہیں لکھ پھر ارگنائزنگ نہیں کرتے کہ پہلے یہ لکھنا پھر یہ لکھنا پھر یہ لکھنا پھر یہ لکھنا ٹھیک ہے اگزائم میں لیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ سوال کے تمام چیزوں میں سے یا کم از کم جس میں جو بھی صلاحیت پیدا ہو جائے یہ بات یاد رکھئے بچے پریکٹیکلی یہ تمام کی تمام صلاحیت ہر انسان میں نہیں ہوتی ان میں سے کچھ کے پاس کچھ صلاحیت ہوتی ہیں مثال کے طور پر سٹیڈیڈیس کون ہوتا ہے جو آپشن کرتا ہے جنریٹ آپشن آفٹر انیلیس لیکن اس بندے کے پاس ڈیسیئن میکن کی صلاحیت نہیں ہوتی یہ بندہ کبھی بھی اچھا ڈیسیئن میکر نہیں ہو سکتا لیکن ڈیسیئن میکر انیلیس نہیں ہوتا لیکن ڈیسیئن میکر چوز رائی ڈیسیئن یہ اللہ آپ کبھی کسی سائیکولوجی ٹیسٹ میں جائیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوتا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ کی سائیکولوجی کو دیکھ رہا ہوتا آپ کہا ہاں میں اچھا پلانر بھی ہوں اسے پتا ہوتا کہ ہر بندے میں صلاحیت اچھی ہوئی نہیں سکتی اس لئے یہ دو صلاحیتیں ایک دوسری کی زد ہیں اس لئے آپشن جنریٹ کرنے والے کیلئے آپشن سیلیکشن مشکل ہوتی ہے اور آپشن سیلیکشن والے کیلئے آپشن جنریٹ کرنا مشکل ہوتی ہے یہ صلاحیتیں ہیں تو اس لئے یاد رکھے گا ہم نے کامپیٹنسی کا پہلا کونسا بھی کیا پڑھا ہے ایک کامپیٹنسی is a combination of effectiveness and efficiency and this is considered as skill which might be enhanced through training or this might be god gifted these are the skills like planning skills organizing skills leading skills decision making skill to become a good strategist or thinking skills all of you to یہ آپ کی صلاحیت ہے کی آپ کیسے لکھتے ہیں لیٹس سی بچے بہت فرق ہوتا ہے thinker جو ہوتے ہیں basically یہ ideas فلوٹ کرتے ہیں بس اس کے لئے اور کچھ نہیں کرتے اور ان کے ideas یہ basically میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ پیسہ کمال لاتے ہیں جو باقی لوگ working کر کے perform کرتے ہیں idea کی generation نے ideas دینا بس ان کا یہ کام ہوتا ہے now یہ تھا بچے skills development of competency بچے چونکہ آپ ایک organization ہے ایک بات بتائیے آپ نے اپنی organization کی capability بڑھانی ہے میں repeat کر رہا ہوں آپ نے اپنی organization کی capability enhance کرنی ہے تو بتائیے جب تک competency develop نہیں کریں یہ کیسے ہو سکتا تو اچھی organization آج بھی آپ لوگ ماشاء اللہ تو اس profession میں آ چکے ہیں almost very close to your you can say جب آپ لوگ اگلے سال ان دنوں میں اللہ کی رحمت سے کسی فرم میں کام کر رہے ہوں گے تو ہر اچھی فرم سال میں دو training چار training ضرور کرواتی چاہے وہ کام آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا حتی کہ میں ایسے بیشمار چار اگرون کو جانتا ہوں جب بہت ساری فرم میں کام کرتے ہیں بہت ساری organization میں کام کرتے ملٹی ان کی سال کی training لیکن depend کرتا اچھی organization ہے تو وہ training کے لیے outside the country بھیجتے ہیں کچھ لوگ ہوتے organization کے جتنے بھی جو ان کی elite class تھی جو ان کے top level کے لوگ تھے وہ سارے سارے سال میں ایک مرتبہ پاکستان سے باہر ضرور training کے لیے جایا کرتے تھے اور جو ان کے manager level کے لوگ تھے وہ کبھی ایشیا کے اندر ان کی training ضرور ہوا کرتی تھی اور کبھی پاکستان میں مختلف کراچی میں کبھی اسرا فیصلہ بات کبھی ملتان کبھی جہاں ایک اچھا training ہوتا تھا جو بالکل ان کے training ہوتے تھے جیسے like you people جو training ہوتے تھے وہ training وہاں جا کے organization کے اندر سال میں بارہ training ہوتی تھی تھی جب training manager بنتا تھا حال میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے کام کے اتنے ماہر ہیں اس کے باوجود سال میں باہر ضرور جاتے تھے یہ بچے انسان کی learning کبھی ختم ہو ہی نہیں چکتی نممکن سی بات ہے کہ بس اب میں نے سب سیکھ لیا ہے ہر بندے میں اللہ نے learning کا روم اتنا زیادہ رکھا ہے بلکہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آئنسٹائن نے اپنے دماغ کا صرف نو پرشنٹ استعمال کی ہے آئنسٹائن کا مقابل ہم تو بالکل زیرو ہے نہیں اگر اس نے نو پرشنٹ استعمال کی تو ہم تو استعمال کرتے نہیں دماغ کو خرچ ہوتا نا بقیدہ بھی لاتا ہم نے اپنی زندگی میں سوچ نہ سمجھ نہ ورکن کرنا یہ کم رکھا ہوا اس کے لئے ہم نے دیوائسز کی مہتازگی لے لی ہوئی ہے میں بھی دیکھیں یہ کسی زمانے میں ہم کلک کلک کرتے کام ہو رہا کچھ یاد کرنے کی ضد نہیں ہے ورنہ جب پڑھانے کی لی آیا تھا مجھے پوری کتاب زبانی یاد ہوتی تھی آج بھی خریاد تو ہوتی ہے لیکن لکھنے کی صلاحیت کم ہو گئی اب مجھے بیٹھ کر لکھ لیں اب نہیں لکھا جاتا ورنہ ایک زمانے میں سارا بیٹھ بھر دینا اس کے بعد پڑھ بیٹھ کے پڑھانا شکریہ دینا اب یہ ہم سے بھی نہیں ہوتا لی تو ہم آئنسٹائن کی ریوز جا رہے ہیں ہم دماغ دماغ استعمال کر رہے ہیں کام کی تریننگ کی تریننگ کون سی تریننگ دے کہ آپ کے لوگوں میں کمپیٹنسی بقیدہ طور پر ڈیویلپ ہو جائے there are two different kind of development training number one اور یہ کھا لکھا بھا جی project management بھٹے ایسی تریننگ دینا کہ ہر project within time within cost اور within quality complete ہو جائے جب تک یہ کام complete نہ ہو جب تک یہ صلاحیت پیدا نہ ہو اس کو training دیتے رہے دیتے رہے جب وہ یہ کام کرنے کی صلاحیت حاصل کر لگ اس میں competency آ جائے یعنی کام کو کیا کرنا یہ بات ہو رہی ہے task کی کسی بھی task کو اس کو within time within cost اور within quality پورا کر لیا جائے ایک مرتبہ کیا 80% 70% آیا مزید محنت کی 75% آیا کرتے 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 90 سے above ریزلٹ آنا شروع ہو گیا now competency آغاز ہو چکا ورکنگ شروع ہو چکی ہے تو یہ سب سے پہلی training ہوتی ہے جو trainers ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے task لے quality پورا کرنا ہوتا ہے اگر کبھی آپ اچھے تیار کیسے جہاں آپ نے کبھی مجھے نہیں پتا میں سے کسی لوگوں نے کبھی آرمی کا ڈس دیا ہو تو آرمی میں بقادہ طور پر سب سے پہلی training ہی ہوتی جی 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 اس کی بات کر رہا ہوں جو ایک تو ہے نا جو اینڈکشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو task دیتے ہے جو ان کے آپ کو فیزیکل کام کراتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے آپ دس منٹ میں یہ کام کرنا ہے دس منٹ کے اندر اندر آپ نے سوچ نا بھی ہے اس کو پرفارم بھی کرنا ہے اور ریزلٹ بھی ان کے این مطابق لے کر آنا ہے تو یہ ہے time cost and quality یہ پہلا training کا method ہے اگر کسی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو ہم کہتے اسے کیا آگیا ہے project management آگئی ہے now the second thing is knowledge management information کو کس طرح سے manage کرنا ہے بچہ آپ جانتے ہیں information کے اندر یہ چار کام ہوتے ہیں information کو collect کرنا information کو process کرنا information کو store کرنا information کو reuse کرنا یہ آپ میں سے ہر بندہ کر رہا ہے کیا یہ collection نہیں ہو رہی آپ میں ایک کبھی ایک چیز پڑھاتا ہوں پھر اس کے ایک اور نیا انداز بتاتا ہوں کیا یہ processing نہیں ہو رہی اور پھر آپ کے پیپر پر store ہو رہی ہے خدا نہ خاص دوبارہ پڑھنے کو دل چاہے تو ری store نگ بھی ہو سکتی ہے کیا خیال ہے تو information کو لکھنا information کی حالتیں تبدیل کرنا information کو بار بار پڑھنا information کو محفوظ کرنا یہ ساری کے ساری ایک صلاحیت ہے بچے یہ صلاحیت اتنی important نہیں ہے جتنی organization میں یہ صلاحیت important ہے جس میں آپ نے کچھ سوالوں کے جواب کی تیاری کروانی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے decision making technique number one پہلہ سوال آپ کے پاس کام ہے accounting آپ کے پاس کام ہے finance آپ کے پاس کام ہے marketing آپ کے پاس کام ہے اچھا آپ کے پاس کام ہے production آپ کے پاس 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 پرچیز سیل کیا ہر کام کے لیے data collect ہوتا ہے پرچیز department نے پہلا کام کرنا ہے کب سپلائر سے سمان خرید نہ ہے آپ کا معلوم ہے کہ سپلائر کو سمان بیچنے کے لیے پہلے company کی طرف سے tender issue ہوتا ہے کیا خیال ہے tender issue کرنا یا یاد رکھنا پڑتا کہ کس سن میں کون سا tender دیا تھا یہ بقادہ محفوظ کرنا پڑتا اس information کو tender کے اگیس آپ کے پاس 25 quotations آئیں آپ نے 25 quotations کو proceed کیا کسی ایک کو select کیا سیلیکشن کا criteria بنائیں کیا بنائیں گے criteria کے بعد کسی ایک کو select کرنے کے بعد کیا محفوظ نہیں کریں گے کہ ہم نے فلا مہینے میں سپلائر سے سپلائی لی تھی اس price پہ یہ وی product اتنی quantity میں buy کی تھی یہ store ہو گا نہیں ہو گا تو کیا خیال ہے سب سے پہلے یہ decide نہیں کرنا پڑے گا کہ کس کس طرح کتنے کام ہے اکاؤنٹنگ میں کتنے کام ہے فلانس میں کتنے کام ہے ایڈمن کے کتنے کام ہے ایچ آر کے کتنے کام ہے پرڈکشن کے کتنے کام ہیں ان سارے کام وں لیکن انیلیس آپ کا ایکس پڑ بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ ایکس پڑ بندہ جو انیلیس کر رہا ری ری یوز نہیں کر رہا کیونکہ پرپریشن تو کسی اور نے کی تھی پھر آپ کا ٹیکس دینے والا جس نے ٹیکس پرپریشن کرنی ہے وہ آپ پی فلانس سٹیٹ کو ایز سورس انفرمیشن لے رہا ہوتا اور سورس انفرمیشن سے آگے وہ ٹیکس پریکٹیشن کا کام کرتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آگنائی دیشن میں جلدی سارا کچھ لگ دیتا ہوں کون پروسیس کون سٹور اور کون ری یوز کرے گا دوسرا یہ کام کب کیا مارچ میں ہونا ہے یا سپٹمبر میں ہونا ہے کیا خیال ہے پیر روزانہ بن جاتا ہے کیا آگنائی دیشن کی فرنش سٹیٹ میں روزانہ بنا جاتی ہے کیا آگنائی دیشن کی ٹیکس روزانہ بنا جاتی ہے کہ کون سا کام کون سی انفرمیشن کب آپ نے لکھ نی ہے کہ کیا خیال ہے بچے انفرمیشن سینٹرلی بھی کولیکٹ ہو رہی ہوتی ہے انفرمیشن ڈی سینٹرلائز بھی کولیکٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ بینک میں چیک جمع کرانے جاتے ہیں تو کیا وہ سینٹرلی جمع ہو رہا ہوتا ہے برانچ میں آپ نے چیک جمع کر آیا پیسے وصول کی آپ نے چیک ایشو چیک بیجا کیش کرنے کے لیے چیک کہاں جائے گا برانچ میں ہیڈ آف شام کو پانچ میں کے بعد اپ ڈیٹ ہوگا اور آپ نے ایٹیم سے پیسے نکلوائے تو ایٹیم نے سب سے پہلے ہیڈ آف کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور ہیڈ آف نے ایک کی تمام انفرمیشن کو کب اور کیسے اور کہاں کس وقت آپ نے منیج کرنا ہے یہ ایک ایک چیز پر نظر ہوگی تو آپ ذرا خود سوچئے جب ایک ایک چیز پر نظر ہوگی تو میں نے کیا کیا بتایا رسپونس بلیٹی کو الوکیٹ کرنا آسان ہے رسک منیمن میں رسک کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو کتنی صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں بظاہر کیا ہو رہا ہے انفرمیشن کٹھی ہونی تو یاد رکھئے صرف لفظوں پر نہیں کھیل آیا جب آپ اس کو پر کام دیکھتے تو چھوٹا تا کام بھی اتنی بڑی ویلی رکھتا اتنی بڑی اتنا بڑا امپیکٹ رکھتا اپنے کام کے لحاظ سے تو میچے ہم بات کر رہے تھے ہم سالہ لکھ لیتے ہیں کون کیا کیا کرے گا کم کرے گا کہا کرے گا ایک اور بڑا سوال کیوں کرے گا آخر اس کا سوال بھی دو ہونا چاہیے کیوں کرے گا کیوں کرنا چاہیے کام اس کا سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے اور سب سے امپورٹن چیز ہاؤ ہاؤ کے اندر سب سے امپورٹن چیز آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ نے کونسی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے ایک بات تو بتائیے کیا اس پین سے میں ڈیٹا لکھ رہا ہوں کہ نہیں لکھ رہا اس پین سے آپ اپنے پین سے لکھ رہے ہیں یہی کام میں کمپورٹر پر کرنا شکر ہوں کہ وہاں نہیں ہو سکتا تو منولی بھی ہو سکتا ہے آٹومیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں نا یہاں پر پانچ بندے بیٹھ کے آرام سے لکھ رہے ہیں ایک کی انفرمیشن دماغ میں جا رہی ہے ایک انفرمیشن لیپ ٹوپ میں جا رہی ہے موبائل میں جا رہی ہے بس فرق کتنا ہے مبضا کر رہا ہوں اسے نراز نہیں ہو جا رہا یہاں تو کیپیبیلیٹی انیلیسیس تو کیپیبیلیٹی ابھی ختم نہیں ہوئی جی یہ کیپیبیلیٹی کا جی موڈل ختم ہو ہے اس کے علاوہ دو تین موڈل کتاب میں اور دیئے ہو ہیں پڑھیں گے ضرور یا صرف یہی کرنا ہے کتاب آئی کی بک میں دیئے ہو ہے وہ مختلف تھیوریس کے موڈل دیئے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ملاقات کل کی کلاس میں ہوگی